امام فخر الدین راجی انہی کا حکر کرتے ہوئے اس طرح مائل ہے کہ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جماعات ہے دیگر مفسرین میں بعض نے کہا کہ یہ ابو موسیٰ اشعی کی خورت ہے بعض نے کہا کہ یہ سلمان فارسی کی خورت ہے بعض نے کہا کہ یہ انسار کی جماعت ہے جس نے قربانیاں دیں اور اسلام تو سربڑا کیا آپ غور فرما رہے ہیں کہ اتنی تفسیریں ہیں اور اتنی اختلافات ہیں مگر جو سوچنے کی بات ہے وہ سمجھنے کی بات ہے وہ نکتہ یہ ہے کہ اس آیت میں ماری تعالی مستقبی کی خبر دے رہا ہے یہ آئندہ کی پیشیر گوئی ہے اللہ تمہارا کو تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ کچھ عرصہ بات صوفہ کا لب آتا ہے تاخیر بید کی بھی کچھ عرصہ بات اگر خرید کا زمانہ ہوتا ہے سین آتا ہے اس کی وجہ ہے اس میں جو فا آئی ہے یہ اس پوری خبر کو مستقبی چم تعلیح کر دیتی ہے اور پھر صوفہ کا کلمہ جس کے بارے ہیں بات کچھ عرصہ بات اللہ ایک قوم کو لائے گا تو اب سوال یہ ہے کہ یہ آیت اب ناندیل ہوئی تو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے فضائے میں نے اب یاد کو تنائی وہ جماعت موجود تھی یہاں تو اللہ ایک قوم کو لانے کا ذکر فرما رہا ہے ایک قوم مستقبی میں آنے والی ہے تو اب اگر آپ اصحاب چاہے ابو بکرے صدیق کی جماعت ہو چاہے ابو موسیٰ علیہ رضی اللہ عنہ کی جماعت ہو چاہے حضرت علیہ مجدہ کی جماعت ہو چاہے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی جماعت ہو چاہے انسال کی جماعت ہو چاہے اہلِ یمن ہو سب کے سب حضور کے اصحاب ہیں اور یہ پوری جماعت حضور رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جلائے بھی قوم ہیں اور یہ قوم موجود تھی جو قوم موجود تھی اسی پہ یہ آیت نادیل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کو تعلیٰ کو درسہ بادے قوم کو لائے گا کہ وہ خود کیسے مخص اس کی مراج ہو سکتے ہیں بتائیے غر کرنے کا مخاب ہے کہ باری تعالیٰ فرما رہا ہے فَصَوْفَ يَعْتِ اللَّهُ بِقَوْمِينَ کچھ اصلا بعد اللہ ایک قوم کو لائے گا اب آپ اگر اصحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی مراج خرار دیتے ہیں تو پھر آیت کے معنے کیا ہوگے چاہے جو لوگ موجود ہیں انہی سے یہ کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ تم کو قدر سا بات لائے گا آپ غر فرما رہے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ اصحاب رسول اللہ علیہ وسلم کی جماعت اس سے مراج نہیں ہے صحابہ اے گنام کے پاس یہ جماعت یہ خوم آنے والی ہے جس کا اللہ اس آیت میں ذکر کر رہا ہے آپ نے غور فرما ہے ایک بات یہاں اور کرنے کی ہے اور سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے جب خوم اتنے عالی صفات کی حامل ہے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے خوم اللہ سے محبت کرتی ہے ایسی خوم کا ایک حادی ہونا بھی ضروری ہے کیونکہ اللہ تبارک اللہ خود کسی خوم کو لے کے نہیں آتا آپ یحتی اللہ کے معنی فصوف یحتی اللہ کے معنی چاہے آپ یہ لے کہ اللہ ایک خوم کو لے آئے گا یا آپ یہ معنی لے کہ اللہ ایک خوم کو لائے گا دونوں صورتوں میں اللہ تبارک اللہ خود کسی خوم کو نہیں لاتا اللہ کا خلیفہ لگتا ہے آپ نے غور فرمایا یہ صورتے کی بات ہے خوم جو آتی ہے تو اللہ کا خلیفہ خوم کو لاتا ہے اللہ تبارک اللہ خوم کو بھیجتا ہے اور اللہ کا خلیفہ خوم کو لاتا ہے مگر جب اللہ تعالی یہ فرماتا ہے کہ اللہ ایک قوم کو لائے گا یا لے آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا خلیفہ لائے گا اللہ کے خلیفے کے فعل کو اللہ اپنا فعل خرار دیتا ہے اس کی ایک مثال میں آپ کو چھوٹی چیزے دیتا ہوں اگرہاں غور فرمائیے بدر کا میدان ہے جنگ شروع ہونے والی ہے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سی ریت اپنے دست مبارک میں اٹھا لیتے ہیں مٹھی بر ریت آپ نے دشمنوں کی طرف پھیک دی جبان مبارک سے نکلہ شاہ کی حضور ریت آپ نے پھینک رامیوں کا بیان ہے کہ اس ریت کے کنکر دشمن کی فوج کی ہر آن میں پہنڈیں یہ موجودہ ہے اس کا مخالف فوج نے بھی دیکھا مسلمانوں کی فوج نے بھی دیکھا کہ مٹھی بر ریت حضور نے اٹھائی حضور نے پھینکی زاہر تلہی نظر آئے دونوں ڈالی تلہی نظر آئے مگر باری طرح ارشاد فرماتا ہے وَمَا رَمَئِتَ اَلُّ رَمَئِتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَمَا اے حبیب جب تم نے کنکریاں پھینکیں تو تم نے نہیں پھینکیں اللہ نے پھینکیں اللہ کا حبیب کنکریاں پھینکتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے کنکریاں پھینکیں اب آپ صحیح کی تفصیل کرتے کریں اسی طرح کرنا ہوگا کہ آیت کا ظاہر یہ بتا رہا ہے کہ حضور نے کنکریاں پھینکیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے کنکریاں پھینکیں تو اللہ نے اپنے خلیفے کے فیر کو اپنا فیر کرا دیا میں یہ ارز کرنا چاہتا میں اسی اور فئی مثالیں وقت زیادہ ہو تو کہنے سے کہ میں آپ کو وہ ساری مثالیں پیچ نہیں کر سکتا مگر مجھے ارز کرنا یہ ہے کہ اللہ کا خلیفہ جب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے قوم کو بھیجا اب میں اس کی طرح مثالیں آپ کو دیتا ہوں آسمانی پیشینگوئیاں جو خبریں ہوتی ہیں وہ خبریں سنتِ الٰہی یہ ہی رہی ہے آپ کو میں اس کی مثالیں دیتا ہوں اور آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ فقیر کیا کہنا چاہتا ہے دیکھئے موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے سیدنہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے آخری نبی سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے مگر آسمانی خبریں اور پیشینگوئیاں دینے کا طریقہ چاہے میں آپ کو توراہ سے اس کی مثال پیش کرنا چاہتا ہوں بیبل میں یہ آیا ہے یہ بیبل کی آیتیں آپ کو پڑھتے سناتا ہوں Deuteronomy chapter 33 and this is the blessing wherewith Moses the man of God blessed the children of Israel before his death and he said and he said the Lord came from Sinai the Lord came from Sinai in America Sinai UK Sinai ہمارے پاس Urdu اور Arabی Sinai ہی کھا جاتا ہے